ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو میسیف ڈیٹا بریج کی طرف لے کر دیا سکتی ہے ایک چھوٹی سٹیڈی سیونٹی پرسنٹ آف سکیورٹی انسیڈنٹس ڈیویلپر کی غلطی یا پھر کوڈنگ فلاس کی وجہ سے آتے ہیں جو کی آلٹیمیٹ لیٹ ڈیویلپر کی ہی غلطی ہوتی ہے ایک ڈیویلپر کے لیے سائیبر سکیورٹی فنڈیمنٹوز کو سیکھنا کیوں ضروری ہے اس پر بات دیں ایک ہیگر ڈیویلپر کے اور اس کے سسٹم کے ویک پوائنٹ کو ڈھول رہا ہوتا ہے تو ایز ایڈیویلپر ہمیں کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہیگر کے سامنے لے کر ہی نہیں آنا چاہیے ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سائیبر سکیورٹی کے جو سپیشلسٹ ہیں یو اینی کی رسپونسیبیلٹی ہے لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ ڈیویلپر کا ہوتا ہے اپنے کوڈ کو سکیور کرنا ہو چاہے وہ انکرپشن لگانا ہو چاہے وہ اثرائزیشن اور انٹھنٹیکیشن ہو یہ سارے چیزیں ڈیویلپر کے ہیڈ سے ہوتی ہیں اگر یہی چیزیں اور بیس کورڈنگ پریکٹیسز کو فولو کیا جائے تو ہم ہیکر کو موقع نہیں دے سکتے کہ وہ چھوٹے بوٹی ولدرابیلٹی سے ان کے اوپر آئے لائک اسکیل انجیکشن ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بڑے بڑے انسیڈنٹ سے بچا سکتے جب ایک ڈیویلپر سکیورٹی فنڈمنٹلز کو سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز آسان ہو جاتی ہے کہ وہ سکیورٹی ٹیم جو ہوتی ہے کسی بھی سارفر کمپنی میں یا کسی بھی انڈسٹری کے اندھے ان کے ساتھ اس کا کلیبریشن جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور جب اسی کلیبریشن بڑھتی ہے تو اس کے بعد بیورن دی ڈیویلپنٹ وہ کورنگ فلانس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے ان کے اوپر کام کر سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کر سکتا ہے ایک ڈیویلپر کو صرف ڈیویلپ نہیں کرنا ہے سہیے بلکہ سکیور ڈیویلپ کرنا ہے سہیے اب اگر بات کریں کہ کون کون سی کورنگ اور سکیورٹی فنڈمنٹل کی پریکٹسز ہیں جو کہ ایک ڈیویلپر کو فالو کرنی چاہیے تو سب سے پہلے سکیور کورنگ پریکٹسز ہیں دوسری انڈرسٹینڈنگ کومن ورنرابیلٹیز لائک ایسکوئل انجیکشن ہوگی اور کروس سائٹ سکرپٹنگ ہوگی ایسکوئل انجیکشن ایک بہت ہی کومن ورنرابیلٹی ہے جس سے کافی زیادہ ایسکوئل میں انجیکٹ کے جاتی ہیں چیزیں اور آپ کی ڈیویلپر کو بھی ہلایا جا سکتا ہے ہیکرز کے تھو اور تیسری جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ڈیٹا انکرپشن میتھڈ ہے آپ ڈیٹا کو کس طرح انکرپٹ کرتے ہو ڈیفرنٹ فریموئرز کے ڈیفرنٹ انکرپشن میتھڈز ہوتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں سیو کرتے بعد کس طریقے سے اس کے انکرپٹ کر کے بھیجتے ہو تاکہ اس کو ڈی کرپٹ نہ کیا جا سکتے یا اس کو ہیک نہ کیا جا سکتے اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے ڈیٹا کی وہ برقرار رہ سکتے فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ implementing strong authorization authentication آپ جس طرح کہ authorization اور authentication کسی بھی فریموئرز کے اندر یا اپنے کسی بھی system کے اندر implement کرتے ہیں اس کو اتنا strong بنایا جا سکے کہ کوئی بھی اس کی جو barrier authentication authorization کا اس کو cross کر کے وہ نہ آ سکے اور نمبر fifth یہ ہے کہ آپ threat modeling اور risk assessment کے اوپر فوکس کریں آپ کو risk assessment ہونی چاہیے کوئی بھی risky situation آ رہی ہے تو آپ اس کو assess کر سکیں اور within time اس کو solve کرنے کی آپ پوری پوشش کر سکیں تو یہ کچھ best practices ہیں جو کہ developer کے ہیڈ سے ہونی چاہیے اور یہ developer اگر این چیزوں کی پر کام کرے تو وہ اپنے system کو secure کر سکتا ہے hacker سے بجا سکتا ہے اور اس 2024 یا 2025 آنے والے وقت کے اندر جو cyber security کی issues ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو as a developer ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے end سے اپنا secure code بیجیں production کی اوپر تاکہ ہماری جو reputation ہے اور ہماری integrity ہے وہ بھی اچھی رہے برقرار رہے اور system give you integrity برقرار رہے ہیں دیکھو سوڑی تاکہ ہمارے ہیں